اسکرم ناظرین نیو سٹیک کے ساتھ میں ہوں اسکر جودری ناظرین آج ہم آپ کو تھوڑے سا تعرف کروائیں گے اس علاقے کا اس شہر کا جسے چناروں کا نام دیا جاتا ہے اور جہاں پر تبدیلی سرکار کو ایک دو تین نہیں بلکہ آٹھ سال حکومت کرتے ہو گئے ہیں اس شہر کی کیا حالت ہوئی ذرا سی بارش کیا ہوئی کہ میرا گھر طالب کا منظر پیش کرنے لگا اس میں آپ کو ذرا لے کر چلتے ہیں ساتھ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے جو بیسک منشور تھا جو پیش کیا گیا تھا اور جس کے بلند و بانگ اب بھی دھاوے کیے جاتے ہیں ان میں جو ترجیات بتائی گئی ہیں وہ تعلیم سیر اور بلینٹری سونامی تھا تعلیم کی کیا پوزیشن ہے اس کے اوپر پھر کبھی بات ہوگی آج جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو سامنے ونڈو میں نظر بھی آ رہی ہے وہ ہے آزارہ ڈیوین کے سب سے بڑے ہاسپیٹل آیوب ٹیچنگ کمپلیکس کی جہاں پر جو بارش سے چھتیں ٹپگنے نہیں لگی بلکہ سارا بارش کا پانی ہے وہ چھتوں سے آسپیٹل کے اندر آنا شروع ہوا وارڈرز میں مریض تھے جنہیں کہیں منتقل بھی کیا گیا اور جیسے آئی سی یو کے اندر ایک مریضہ کی آلت تو یہ تھی کہ دو بیڈ نیچے رکھے گئے اور اس کے اوپر تیسرا بیڈ رکھا گیا جس کے اوپر مریضہ تھی یہ حالت ہے صحت کی سہولیات کی اور آیوب ٹیچنگ میڈیکل کمپلیکس کے حوالے سے اکثر و بیشتر رپورٹس میڈیا کی زینت بنتی بھی رہتی ہیں شاید یہ وائد آسپیٹل ہے پورے اس خطے کا کہ جہاں پر ویلچیر جو ہے اس کا بھی غالباً بیس روپے کرایا لیا جاتا ہے اس پر مریض کو بٹھانے کا یہ تعلیم کی اور صحت کی جو ترجیہات تھیں یہ عملی نمونہ تو ایک طرف ہے دوسری طرف بات کرتے ہیں اگر ہم چناروں کے شہر ایپٹ آباد کی جسے ایڈوکیشن سٹی بھی کہا جاتا ہے جہاں کی گلیاں گر سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ریسکیو الکاروں کو انتہائی مشکل کا سامنا کرنا پڑا وہاں سے گاڑیوں کو اور اشخاص کو ریسکیو کرنے میں اس کی وجوات کیا ہیں جب اس وجوات کے اوپر ہم نے گھور کیا تو پتہ چلا کہ مسلسل یہاں پر جو تجابزاد تھی وہ بڑھ دی گئیں تجابزاد کے نام پر اکثر و بیشتر آپریشن تو کیے جاتے رہے مگر کبھی بھی نالوں کی صفائی نہیں کی گئی ذرا تھوڑی سی اپنے ویورس کو ہم وضاحت کرنا بڑا ضروری سمیتے ہیں کہ ایفٹر باد کوئی جنوبی پنجاب کا شہر نہیں ہے جو سندھ کے ارگستانوں جیسا شہر نہیں ہے بلکہ ایک پیورلی پارڈی ایریے کے درمیان میں وہ ایک سٹی ہے جہاں پر اموار جگہ کا ملنا انتہائی مشکل ہے وہاں پر اگر آپ کو گراؤنڈ بنانا پڑے گا تو وہ بھی آپ کو پارڈ کارڈ کے گراؤنڈ بنانا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تیز بارش بھی ہو تو پھر بھی پانی کی نکاسی کا کوئی نہ کوئی بندوباست ہوتا ہے اور ایسی جگہوں کے اوپر بہت زیادہ بارش ہونے کے باوجود کہیں پر پانی رکھتا نہیں ہے سہلابی صورتحال نہیں رہتی ہے پانی کھڑا نہیں رہتا ہے یہ عموماً آپ نے پنجاب کے مختلف ایریاز میں جیسے آپ جلم کراس کریں گے تو آپ دیکھتے جلم سے لے کے کراچی تک یہ پوزیشن ہے کہ جب سہلاب آتا ہے تو ہفتوں مہینوں وہ پانی وہاں پر کھڑا رہتا ہے مگر چونکہ یہ جو پورا پاڑی ایریہ ہے اگر ہم بات کریں ایپٹ آباد کی مانسیرہ کی بات کریں گلیات کی بات کریں یا ساتھ امری یہ پٹھوار کی تقریباً پٹھوار کا پورا ایریہ تقریباً ایسا ہی ہے کہ وہاں پر پاڑنی رکھتا نہیں ہے نشے بھی علاقوں کی جانب پانی بینہ شروع کر دیتا ہے مگر کیا وجہ تھی کہ گھروں میں دس دس فور تک پانی گیا بعض وینڈو میں آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں کس طرح سے گاڑیاں پانی کے اندر ڈوبی ہیں اس کی واحد وجہ انتظامی غفلت تھی تھوڑا سا ہم اس پر مزید بھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتے ہیں کہ اگر دیکھیں تو اس شہر سے وفاقی وزراء بھی رہے ہیں آپ کے ڈپٹی سپیکر صاحبان بھی رہے ہیں اس وقت سپیکر خیبر پختنخواہ اسمبلی مشتاہ گھنی کا تلق بھی ایپٹ آباد سے ہے وزراء جو ہیں کلندر لودی بغیرہ ہوگے ان کا بھی تلق ایپٹ آباد سے ہے اور اگر تھوڑا سا تقابلی جائزہ لے لے ایپٹ آباد اور ہریپور کا ہریپور تھوڑا سا میدانی علاقہ آ جاتے اور ایپٹ آباد پیورلی پاڑی علاقہ بات ہے صرف لیڈرشپ کی کہ ہریپور کے اندر ایسے مسائل کا ہمیں سامنا نہیں ہے کیونکہ وہاں کی لیڈرشپ کام بڑے اچھے انداز سے کر لیتی ہے اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹ وہ لے کر گئی ہے گزرشتہ دنوں اسی پروگرام میں آپ نے دیکھا بھی تھا ہماری بات ہوئی تھی جب وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ایمین نے ہے علی خان جدون جب ان سے بات ہوئی تھی تو ہم نے وہاں پر بھی یہ چیز پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ایپٹ آباد سٹی بڑا گنجان ہو چکا ہے اور کیا وہاں پر نکاسی آپ کا کوئی بندوبست کیا جا رہا ہے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس بجٹ میں خاصی رقم رکھی گئی ہے مگر دوسری جانب جب زمین کے اوپر ہم دیکھتے ہیں آٹھ سال اس حکومت کو بھی ہو گئے ہیں اس سے پہلے مسلمی نون کی وہاں پر حکومت رہی ہے صبحی اسمبلی میں عوامی نیشنل پارٹی کے حکومت رہی ہے جو مخلوط حکومت تھی پیپس پارٹی کے ساتھ اور ہمیشہ ہر پارٹی میں ایپٹ آباد کی نمائندگی بھی مناسب رہی ہے مگر ایپٹ آباد جسے چناروں کا شہر کہا جاتا ہے جسے ایڈوکیشن سیٹی کہا جاتا ہے اور جو کہ دفاعی نکتہ نظر سے بھی بڑا خاص اہمیت کا شہر ہے اور ہماری جو بڑی اکینڈمی ہے وہ بھی ایپٹ آباد میں ہی موجود ہیں مگر ایپٹ آباد کی انتظامی امور کی حالت آپ کے سامنے ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر میرے کپتان میرے وزیراعظم عمران خان جنہیں نتیہ گلی بہت پسند ہے وہ ویکنڈ کے اوپر بھی نتیہ گلی چلے جاتے ہیں اور نتیہ گلی جو ٹاؤن ہے وہ تحصیل ایپٹ آباد کا ہے زلہ تو بڑے دور کی بات ہے ڈیوین بڑے دور کی بات ہے ازارہ ڈیوین کا جو مرکزی مقام ہے وہ ایپٹ آباد ہے ڈسٹرک ایپٹ آباد کا جو مرکزی مقام ہے وہ بھی ایپٹ آباد ہے اور نتیہ گلی جہاں پر میرے کپتان جاتے ہیں اس کا جو بھی مرکزی مقام ہے وہ تحصیل ایپٹ آباد وہ بھی ایپٹ آباد میں ہے تیس سے پینتیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے نتیہ گلی سے ایپٹ آباد کا مگر ایپٹ آباد کے شہری آج ڈبل موسم انجوائے کر رہے ہیں محول انجوائے کر رہے ہیں ایک طرف انہیں نتیہ گلی کی تھنڈی ہوائیں آتی ہیں تھنڈی آنی کی تھنڈی ہوائیں آتی ہیں اور دوسری جانب جو پانی ہے وہ وینس کا منظر پیش کر رہے ہیں اگر سہولیات نہیں دی جا سکتی تو حکومت کو چاہیئے کہ فوری طور پر وہاں پر فیری سروس شروع کر دے وہاں پر انہیں کشتیاں دے دے بورٹس دے دے تاکہ کم از کم ان کا سفر جو ہے ایپٹ آباد کے اندر وہ بڑا آسان ہو سکے ناظرین یوٹیوب کے اوپر نیوز ٹو یو کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ جو بھی نیا پروگرام ہو وہ بروقت آپ تک پہنچ سکے اور ساتھ ہی نیوز ٹو یو ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے کا وزٹ کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ